بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی میرا نام اور اس کے ساتھ آپ نے بولنا ہے اپنا جو بھی آپ کا نام ہے جیسے میرا نام جاوید ہے میں بولوں گا اسمی جاوید می نیم اس جاوید ما جنسی اتک یا اش جنسی اتک بہت ساری جگہ پہ اس کو سمپل ایسے بھی بول سکتے ہیں جنسی اتک یعنی آپ کے کیا نیشنیلیٹی ہے ما جنسی اتک یہ سٹینڈر اربک ہے اور لوکل ڈائیلک اربک میں سوڈیری بھی ہم اس کو بولتے ہیں اش جنسی اتک یعنی آپ کی نیشنیلیٹی کیا ہے what is your نیشنیلیٹی یعنی آپ کی قومیت کیا ہے نیشنیلیٹی کیا ہے آپ کی قومیت کیا ہے آپ کی نیشنیلیٹی کیا ہے what is your نیشنیلیٹی انا پاکستانی میں پاکستانی ہوں انا پاکستانی میں پاکستانی ہوں ایم پاکستانی آپ جس بھی کنٹری سے ہو آپ نے جسٹ وہاں پہ اپنی کنٹری جو کنٹری کا لفظ بولو گے جیسے ہند ہے اس کے آگے یا لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہندی ٹھیک ہے انا ہندی یعنی میں انڈین ہوں اگر آپ نپال سے ہیں تو آپ ساتھ میں یا اینڈ پہ آپ نے یا لگا دینا ہے انا نپالی میں نپال سے ہوں یا اگر آپ بنگلہ دیشتے ہیں تو آپ کہیں گے انا بنگالی میں بنگلہ دیش سے ہوں آپ کسی بھی کنٹی سے ہو یعنی اگر آپ سوریا سے ہو ٹھیک ہے آپ بولو گے انا سوری یعنی میں سوریا سے ہوں کوئی سودان سے ہے تو وہ کہے گا انا سودانی اس طرح سے آگے یا لگانا بہت ضروری ہے اس سے آپ پتا چلتا ہے کہ آپ کی کونسی بتا سکو گے کہ میں فلان نیشنلیٹی سے ہوں سمجھ آگئی اس بات کی اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں پیدا ہوئے پاکستان میں آپ کا کیا ایڈریس ہے ایڈریس کو پتے کو پاکستان میں آپ کا کیا ایڈریس ہے پاکستان کی جگہ پہ آپ جو بھی ہے اپنے ملک کا کوئی بھی نام لگائیں گے جو بھی آپ کے کنٹری کا نام ہے وہ آپ لگائیں گے باقی سارا وہ طریقہ سیم رہے گا یا جیسے کہیں گے اس انوانک فلہند لکاف لگ گیا نا تمہارا اس انوانک فلہند انڈیا میں آپ کا کیا پتہ ہے انڈیا میں آپ کا کیا ایڈریس ہے اس نوانک فل نیپال یعنی نیپال میں آپ کا کیا ڈریس ہے سمجھا گی یہ طریقہ کار ہے بولنے کا انگلیس میں بولیں گے تھے what is your address in آگے اپنی کنٹری کا نام ان کے بعد اپنی کنٹری کا نام انڈیا نیپال پاکستان بنگلہ دیش جو بھی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے کنٹری کا نام لگانا ہے اس کے بعد آگے آگیا اگر آپ نے کہنا ہے یہ میرا ڈریس سے ہادہ انوانی یہ میرا ڈریس ہے ٹھیک ہے this is my address انوان اڈریس کو کہتے ہیں دیکھا نہیں لگ گیا یا لگ گیا لاست پہ تم میرا ہادہ انوانی یہ میرا ڈریس ہے میرا ڈریس ہے ڈریس نہیں یہ ڈریس نہیں ڈریس یہ میرا ڈریس ہے ہادہ انوانی this is my ڈریس حل حل کا مطلب میں نے کل بھی ویڈیو موطا ہے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا حل انتا بمفردک کیا آپ اکیلے ہیں حل انتا بمفردک کیا آپ اکیلے ہیں are you alone ٹھیک ہے یا اس کو یہاں پہ سعودیہ میں بولتے ہیں انتا نفر واحد ٹھیک ہے نفر کو کہتے ہیں آدمی کو ایک کسی بھی انسان کو اس کو کہتے ہیں ایک آدمی ہے اس کو کہتے ہیں نفر ٹھیک ہے ایک آدمی کو نفر نفر واحد ایک نفر مطلب ایک کو کہیں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک حل انت نفر واحد یا حل انت بمفردک یا آپ ایک آدمی ہیں آپ اکیلے ہیں Are you alone نام انا بمفردی نام انا بمفردی جی میں اکیلا ہوں نام انا بمفردی جی میں اکیلا ہوں Yes, I am alone یا آپ کہیں گے لوکل میں سعودی ریبیا میں نام انا لحال میں اکیلا ہوں لحال بھی ہوتا ہے اکیلا ہادہ یعنی اگر اس تو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دیتا ہوں لحال لحال کا مطلب ہوتا ہے اکیلا یعنی اگر آپ دو چیزیں لے رہے ہو تو آپ نے کہنا ہے قلی لحال لحال یعنی ان کو سپریٹ سپریٹ فرص کریں آپ دو کچھ چیزیں لے رہے ہیں اس کو پیک کروانا ہے تو آپ نے کہنا ہے اس کو علیدہ علیدہ پیک کرنا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں خلی لحال لحال یعنی علیدہ علیدہ لحال علیدہ ہوتا ہے یا اکیلے کو بھی کہہ سکتے ہیں لحال یعنی میں اکیلے ہوں یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے یا انا نفر واحد بس میں اکیلا آدمی ہوں یا انا بمفردی ایم آلون ٹھیک ہے میں اکیلا ہوں ٹھیک ہے فاسپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھے لیکن تھوڑا سا میں نے ڈیپ سمجھانے کے لئے تھوڑا سا اور سائٹ پہ چلا گیا آنی وے تو آتے ہیں مودے کی طرف کم عدد کم کم عدد کم آپ کتنے لوگ ہیں آپ کتنے ہو ٹھیک ہے آپ کتنے افراد ہیں یا کم عدد کم آپ لوگ کتنے ہو ٹھیک ہے اس کو ایسے کہیں گے کم عدد کم آپ لوگ کتنے ہو How many persons you are کم عدد کم آپ لوگ کتنے ہو ٹھیک ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں How many persons you are اگر آپ لوگ چار لوگ ہو ٹھیک ہے آپ بولو گے نحن اربع نحن نحن یا نحن نحن یا نحن ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہو نحن یا نحن اربع یعنی چار ہم لوگ چار ہیں ہم چار لوگ ہیں اگر آپ لوگ پانچ ہو نحن اور کم سا چھے ہو نحن ستہ اگر آپ لوگ سات ہو تو نحن نحن یا اہنہ اہنہ بھی کہہ سکتے ہیں اہنہ سبع اگر آپ لوگ آٹھ ہو تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو اہنہ یا نحن ثمانیا اگر آپ لوگوں نے اردو عربی کی گنتی دیکھنی ہے نا عربی کی گنتی اردو کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اوپر دیئے گیا ہے جو یہ ابھی آئے گا لائن سی پٹی سی وائٹ کلر کی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ میری ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ میں نے گنتی کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے نحن اربا یعنی ہم چار ہیں نحن قمسا یعنی ہم پانچ ہیں ٹھیک ہے وی ار فور یا وو ار فائف وی ار سکس اس طرح سے انگلش میں بولیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آ گیا حل حل کا مطلب ہوتا ہے کیا حل معاق تمہارے پاس ہے حل معاق جواز کیا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے جواز کو کہتے ہیں پاسپورٹ ٹھیک ہے پاسپورٹ جواز حل معاق جواز کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے حل معاق جواز اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہے حل لگا تو کیا ہے اس میں سوالیاں نشان آ جائے گا کیا مطلب حل معاق جواز کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے do you have پاسپورٹ ٹھیک ہے اس طرح سے بولنا ہے اگر آپ کے پاس ہے پاسپورٹ تو آپ بولو گے یعنی ایسے دیکھ کے هذا جوازی هذا جوازی جواز دیکھا اس کے بعد پھر ام نے یہ لگایا اس کا مطلب ہے میرا ٹھیک ہے هذا جوازی یہ میرا پاسپورٹ ہے هذا جوازی هذا جوازی یہ میرا پاسپورٹ ہے this is my پاسپورٹ ٹھیک ہے آپ اس طرح کر کے دے سکتے ہیں هذا جوازی یہ میرا پاسپورٹ ہے this is my پاسپورٹ وین تقریر التبی وین تقریر التبی یعنی آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کدھر ہے وین تقریر التبی یا وین تقریر فحص التبی فحص کہتے ہیں ٹیسٹ کروانے کو ٹھیک ہے آربیک میں اگر وہ کو آپ کو کہتا ہے روح فحص فحص التبی یعنی جاؤ میڈیکل ریپورٹ بنواؤ ٹھیک ہے اپنا میڈیکل چیک اپ کرو فحص التبی ٹھیک ہے آپ اپنا میڈیکل معاینے کے لئے جائیں ٹھیک ہے اگر ایسے کہتے ہیں وین فحص التبی یا وین تقریر فحص التبی تقریر کہتے ہیں رپورٹ کو وین کہاں وین تقریر فحص التبی آپ کی میڈیکل رپورٹ کدھر ہے where is your medical report حادی مطلب یہ ہے حادی یہ ہے حازہ کہہ سکتے ہیں حادی یہ ہے جب آپ دے رہے ہو حادی یہ ہے this is here it is اس طرح سے بول سکتے ہیں ارنی تسریحہ تک ارنی کہتے ہیں سٹینڈر عرب میں ارنی تسریحہ تک تسریحہ کہتے ہیں permit کو یعنی permit تسریحہ تل عمل work permit تسریحہ تل دخول اندر جانے کی interest کے لئے permit تسریحہ تل دخول ہوتا ہے یعنی permit دخول اندر جانے کا interest permit تسریحہ تل عمل یعنی work permit یعنی permit کو کہتے ہیں تسریح ٹھیک ہے وین تسریح یا ارنی تسریحہ تک مجھے اپنا permit دکھائیے ارنی تسریحہ تک مجھے اپنا permit دکھائیے شو می یور permit یعنی بھول سکتے ہیں وارنی سعودی عربی ہمیں اس کو بولتے ہیں وارنی تسریحہ تک تسریحہ سیم ہی ہے تسریحہ تک بولیں گے تمہارا تسریحہ تمہارا permit ٹھیک ہے وارنی مجھے دکھاؤ یا ارنی مجھے دکھاؤ دونہ کا مطلب سیم ہے انٹرنیشنل لینگویج میں جو ہوتا ہے وہ علف سے لکھتے ہیں ارنی مطلب مجھے دکھاؤ اگر سعودی عربی میں اس کو کہیں گے سعودی عربی میں اس کو کہتے ہیں وارنی علف کے جگہ انہوں نے لگا دیا وارنی تسریحہ تک مجھے اپنا work permit دکھاؤ اور اس کو ارنی کو اگر لیڈیز بولیں گی تو وہ بولیں گی ارنی ارنی ٹھیک ہے ارنی ہم تو بولیں گے سیدھا ارنی ٹھیک ہے مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے ارنی ٹھیک ہے اس طرح سے اگر لیڈی ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ مجھے permit دکھائیے یا کچھ اور مطلب کچھ بھی کہہ رہے ہو مجھے دکھائیے ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے ارنی ٹھیک ہے اوکے لیڈیز کے لئے اور جانٹس کے لئے ارنی ارنی تسریحہ دیکھ مجھے اپنا permit دکھائیے ہا ذا تسریح ہا ذا تسریح یہ میرا تسریحہ ہے یہ میرا permit ہے ٹھیک ہے یہ ہا ذا تسریح ہا ذا تسریح تسریح ہا ذا تسریح ہی یا ہا کے بعد یا ٹھیک ہے ہا ذا تسریح یہ میرا permit ہے ٹھیک ہے this is my permit کاغذات کو یہاں پہ کہتے ہیں اتباعات بھی کہتے ہیں ورینی اتباعات ٹھیک ہے اتباعات بھی کہتے ہیں سعودی ریبیہ اس کو اسے کہتے ہیں یو ان وراغک ورینی وراغک ورگا ورگا کہتے ہیں پیپر کو یا کسی بھی پیپر کو کہتے ہیں ورگا ورگا یعنی آپ کے پیپر کے دے ہیں ڈاکومنٹس کو بھی کہتے ہیں مستندات بھی کہتے ہیں اصل میں جو اصل لفظ ہے سٹینڈر اربک میں اس کو کہتے ہیں وہ مستندات ہے یعنی آپ کے ڈاکومنٹس کے در ہیں ٹھیک ہے ویئر اس یور ڈاکومنٹس ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہیں پہ احتتام ہوتی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے جہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے معا سلام سلام علیکم ورحمت اللہ